آج فرحان لوگ آئے ہوں ہیں فرحان کیا چھپا رہے ہو فرحان نے جیسے کیمرا ہون ہوئے فرحان نے اپنی کتاب ایسے چھپائی جیسے چھوڑی ہو اور یہ فرحان جو ہے وہ یہاں پہ لکھ رہا ہے یہ دیکھیں فرحان کی رائٹنگ کیسے راگ رہی ہے سامنے بتانا ہوں بک کر رہا ہے سائٹنگ اس نے اپنی پروپ کرنی اور جلدی کرو تم اپنا پڑھو اور فریہ بھی پڑھ رہی ہے ممہ یہاں پہ سورت کی تلاوت کر رہی ہیں کیونکہ جمعت المبارک کے دن ہے اور آج ممہ نے سائٹنگ بدل دی تھی خودہ سارا ادھر کر دیا ہے اب میں جانے لگی ہوں یہ بھائی آگیا ہے ادھر چلے سلام کرنے کی وجہ ہے بائے بائے کرنے لگ چلو مجھے چھوڑو پھر میں اب جا کے واپس آکے ملتی ہوں کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کہتی ہوں آپ سب خیر خیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ کی زمان میں ہوں گے میرے دیکھنے والے جہاں رہے خوش رہے آباد رہے تو آج کب لوگ انہی دعاوں کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت کا سین کچھ یوں ہے کہ آج ہے جمعت المبارک ممہ یہاں پہ چاول صاف کر رہی ہیں اور یہ سسٹر یہاں پہ جو ہے نا وہ سٹرو بریز کی کٹنگ کر رہی ہے ساتھ ہم نے آج بھائی جو ہے وہ گھنڈیریاں لے کے آیا تھا اس کو تو ہم گھنے والی گھنڈیریاں ہی کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں آپ نے ضرورت آنا اور یہ ہے کیلے آج مزے کی بات یہ ہے کہ سسٹر عید کی چوڑیاں پہ لے کے آگئی ہے تو یہ دیکھیں سب کے چوڑیاں فریہ دکھاؤ سب کو یہ دیکھیں دیکھیں یہاں پہ نکالیں نکالیں اس کو بھی اس طرح نکال دیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آجائیں کومنٹ باکس میں بتانی ہے ابھی میں بتا رہے کہ سسٹر کی کون سے چوڑیاں یہ آپ نے خودی کیس کر لینا ہے فریہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے نماز پڑھ لیے تمہیں جھوٹ بہت رہی ہے نماز پڑھ لو کتنا دیں اور یہ مرگی والی جو بچے والی مرگی ہے نیچے جو ہے وہ چھڑا چھڑی کر رہی ہے سامنے بکری بندی ہوئی ہے بکری کیا چاہتی ہے پٹھے جاتی ہے بکری کیا چاہتی ہے پٹھے جاتی ہے اور بکری کی میمی کیا ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں یہ میں بتا دو بتا رہتی ہوں وہ دیکھیں چیئر کے پیچھے چھپی ہوئی ہے یہ دیکھیں چھوٹی چی مانی کیسے ہو اشرا ملکم بیٹھی ہوئی ہے اب تھوڑی تھوڑی شرارتی اس نے کرنا شروع کر دی ہیں اور یہ شرارتی چوزے ہیں اندر بند کیونکہ افتاری میں ہمیں یہ بہت زیادہ کرتی ہیں تنگ اس لئے ہم نے اسے کر دیا ہے بند اور یہ ہے ہمارا چھوٹا سا گپلو چوزہ یہ آ جائے گا بسم نیرمانیم چلو اس کو ہم کھولتی ہیں نہیں ہو نا کلاب آزیں ہی کھانے لگے چلو بند رہو اس کو بند کر دیتے ہیں باقی یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور ایک اور بات بتاؤں کہ اس میں سے ایک فاکتہ اڑ گئی تھی نیچے والے میں سے ساتھ والے گھر چلی گئی تھی شکر ہے ہم لوگوں نے پکڑ لیا نہیں تو یہ جو ہے جو اڑھے ناب اڑھ کے چلی گئی تھی اب اس کو بڑی ہی اتیار سے ہم نے کھول لیا تاکہ یہ اڑھے نا اوپر والی دو فاکتہ ہے وہ بلکل ٹھیک 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 ہے ممہ نے کام کیا آج کھٹے کو نا کبوتروں کا جو گھر ہے وہ اس طرح راکھ دیا پیچھے سے یہ سارا کا سارا ٹوٹا ہوا ہے سارے ممہ سوچ رہے ہیں کہ کبوتر ختم کر دیں آپ نے کومنٹ میں لازمی تانا کہ کیا ہمیں کبوتر ختم کر دینے چاہیے یا نہیں تو ابھی فیلال میں ان کو گھر دکھاتے ہوں کیا سوٹتے ہوں دیکھیں پہلے جو لوگ جو لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کس طرح پڑھا ہوتا ہے اور آج اس کی ڈریکشن کیا ہو گئی ہے اوہی کیا ہو رہا ہے بکری دیکھو کہاں پہ وہ مار رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کبوتر بیٹھے ہیں اس وقت سارے کبوتروں میرے کبوتروں کہیں نہ جانا پیاس لگی تو ماشاء اللہ انڈہ دیا اب اللہ کرے ہی انڈہ اس کا سلامت رہے اوہی بھائی صاحب تیرا انڈہ دیکھنے لگے انڈہ ہی دیکھنے ہیں صرف دیکھنے ہیں یہ دیکھیں آپ انڈہ پڑا ہوا ہے اس کے انڈر اور یہ بیٹھے یہ کبوتری اور یہ کبوتر اور یہ والا کبوتر جی ہو رہا تھا بہت زیادہ غصے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو نہ دکھاؤ ہر وقت دکھاتے ہو نظر لگ جاتی ہے انڈہ ٹوٹ جاتا ہے دوسری مرگی آتی ہے اور انڈہ توڑ کے چل جاتی ہے چلو ماشاءاللہ پڑھ دیں سارے ٹھیک ہے ممہ کہہ رہی ہے کہ کل جو ہے یہ بڑا بھلا کھوڑا بھی یہاں سے اٹھ جائے گا سارے پرندے یہاں سے کھپٹ ہو جائیں گے وہ جامن کے درک کے نیچے چلے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ آتی ہے بہت ساری دھوپ دھوپ کے وجہ سے یہ چھوٹ چھوٹے ننے ننے پرندے بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈسٹرپ تو اس لئے ہم نے کال کیا کرنا ہے وہ اوپر انہوں نے بند ہونا ہے تو وہ اوپر بند کریں گے کافی دن ہو گئے تھے میں نے سوچا آج میں بلوگ نہ لوں آج ہے رمضان مبارکہ آخری جمعت مبارکہ تو اس میں کسرت سے دروشی بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں پرندے بغیرہ سارے اوپر سے جا رہے ہیں افتاری کے پرائم قریب قریب ہی ہے تو کافی دن ہو گئے تھے میں نے آپ سے بلوگ شیئر نہیں کیا چھوٹا بی بی اس ٹیم اٹھ چکا ہے موینہ اٹھ چکا ہے اور جا رہا ہے اپنی ممہ کے پاس اس کو لگی ہے بہت زیادہ بھوک اور یہ آپ خارج بھی خود کر لیتا ہے یہ لیتا نہیں ہے لیتی ہے لڑکیاں یہ بھی آئی ہے یہ دیکھیں کتنے کیوٹ انداز سے جوانا وہ خارج بھی کر دیئے یہ والٹی بھی اٹھا لیتی ہے اور کیا کیا کر لیتی ہو ادھر آؤ اس کے ممہ دیکھ رہی ہے کہ شاید کچھ آیا ہوں یہ دیکھیں اپنے آپ کو اکڑا رہی ہے یہ اکڑا رہی ہے اور یہ خری بھی ہو جاتی ہے کھلنے بھی لگ جاتی ہے چھانگ مال کے دکھاؤ چھانگ مال کے دکھاؤ یہ دیکھیں ایسے بھی کر لیتی ہے نظر آ گیا نظر آ گیا شاید کھانا چاہے سے بھی کر لیتی ہے اور کپڑے بھی کھانا رہی ہے پریکٹس کر رہی ہے اور ایک اور بات آپ کو بتانا بھور گئی ہاں پتہ چل گیا پتہ چل گیا ugene پتہ چل گیا پتہ چل گیا شب پتہ چل گیا شب پتہ چل گیا شب پتہ چل گیا کیا آپ کر لیتی ہو یہ ایسے کر لیتی ہے ٹھیک ہے نa سب نے دیکھ لیا منہی اب کیوں ہو گیا ماشالا اور یہ دیکھیں آج ہمارا میٹھو نیچے بند ہے یہ آیا تھا چھوٹ گیا تھا کڑا کی تلاش میں اور اس کو پھر نیچے بند کر دیا کیسے ہو میٹھو شب ٹھیک ہے ممو نے چھو دیا ہے ممو اس کی وہاں پہ بند ہے خود یہ اب یہاں پہ ہے کیونکہ میٹھو کی نئی بہنیا آ گئی ہے ایک مرگی یہاں کی چھپی ہوئی ہے اس کے نیچے ایک مرگی چھپی ہوئی ہے پتہ نہیں کیوں کیوں چھپی ہوئی ہے مرگی کے چھپنے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا خیر میٹھو سے ہم باتیں کہا رہے تھے میٹھو ٹھیک ٹھو خیر کریت سے ہو فضل کرم سے ہو دعا شوا کچھتے رہا کرو دعا کرنا ہے چلو لی ہوتا ہے تو ابھی میں سوٹ رہا ہوں کہ میں جاؤں چھت پہ تھوڑا سا آپ کو اپر کا سین دکھا دوں اور اوپر کی جو مرگیاں ہیں وہ بھی دکھا دوں جاتنے سے پہلے میں انکیو لتھو باجرہ بھی دیکھتے جاؤں گی باہر آئی ہوں منی ساتھ ہی باہر آگئی ہے پھر باجرہ اٹھا لیتے ہیں تھوڑا سا بسم اللہ ہرمانی بھی ختم ہویا پڑا ہے باجرہ بھی سارا سارا ممہ کہہ رہی ہے چوزوں کو بھی باندھ کر دیا جائے یہ چوزوں بہت تانگ کرتے ہیں اچھے بچے ہو یہ گندے بچے ہو بھاگ گیا ڈر کے یہ آرہا ہے باجرہ میں تھوڑا سا لے لیا ہے چلو جی ہمیں جاری اوپر اوپر چڑھتے ہیں اللہ اکبر سینئے اوپر چڑھتے ہوئے پڑا کریں اللہ اکبر اور یہ دیکھیں سامنے تو سورج بالکل گروب ہو گیا تھوڑے تھوڑے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں سامنے ہماری مرگیاں ہیں اسلام علیکم مرگیوں آجو آج تو مرگیاں کوئی پرواہ نہیں کر رہے اور آپ نے ایک مرگی کو دیکھ کے کچھ پہچانا یہ لو باجرہ کھالو یہ جو مرگی ہے نا دمیان والی زیبا بچے اس نے چھوڑ دیئے اوپر آ گئی ہے سورج بالکل گروب ہو گیا ہے اور یہ ان کا گھر سارا اور یہ میں سامنے آپ کے پرندے وگرہ اوپر سے جا رہے ہیں اندر کو چل جاتے ہیں تشریف رکھو بکریوں کچھ بھی نہیں آیا بہت کم بکریوں لاغ رہی ہیں رانی کیسے طرح بھولو آجوہ دو نیچے ہیں چھوڑکی کہاں ہے چھوڑکی 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 یہ ہے چھوڑکی سو رہا ہے چھوڑکی 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 کچھ بھی نہیں ہے زیادہ کھڑے ہونے کی صورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آجوہ کچھ بھی نہیں ہے تو روزوں میں میری طبیعت بھی زیادہ ٹھیک نہیں تھی مشروفیات بھی زیادہ تھی اس لئے بہت کم لوگ بنے ہیں اور آپ لوگ ایک اور چیز پوچھ رہے تھے کہ آپ نے مرگا زیبا نہیں کیا تو مرگا زیبا مجھ سے ہونا بھی نہیں تھا ایک تو وہ بڑا تھا اور اوپر سے مجھ سے مجھے اس کا بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے مرگا جو ہے نا وہ والا زیبا نہیں کیا ابھی میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں اجوہ کی ارتیچہ کھالی پیچھے سے کھانا شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں مارنے بھی لگ گئی ہے اجوہ مارنے لگ گئی ہے نہیں مارنے لگ گئی ہے مارنے لگ گئی ہے کیا کھانا کیا کھانا ہے یہ دیکھیں اجوہ گندی بچی ہوتی جو آ رہی ہے اجوہ تو اچھے بچے تھی وہ دیکھو اجوہ 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 دیکھو نا گندی بچی ہو اجوہ مارنے بھی لگ گئی ہے ساتھ ہی ساتھ میرے سٹرولر بھی کھا رہی ہے مجھے تنگ کر رہی ہے اجوہ دیکھیں آپ کو بادہ اجوہ کی بیٹی مونی مونی تو اہاں گئی ہے پیچھے والی بکری نے بھی مینگنے کرنا شروع کرتی ہیں اجوہ 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 ادھراؤں اوپا دیکھو اوی 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 لڑتی ہیں بھئی لڑتی ہیں بکریان بہت لڑتی ہیں خیرہ آپ لوگوں نے جمعت مبارکیاں واقعی جتنی بھی رہتے رہ گئی ہیں تو اس میں کس سے آپ اپنے عبادت رکھ کرنی ہیں مجھے بھی اپنے بھرپور دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور ہماری پیارے پیارے ہماری جانوں کو بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی بکری ہیں اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں اور بتانا ہے کمنٹ میں ضرور کیا ہمیں کبوتر ختم کر دینے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے اور دیکھنے ملک اللہ تعالی بہت زیادہ خوش رکھے اللہ تعالی اپنے ہی زمان میں رکھے مجھے بہت زیادہ خوش ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اور سبسکرائب کر رہے ہیں خلف لوگ تو بن نہیں پا رہے کیونکہ ہم بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں روزے کی حالت میں بلوگ بنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اس پار مجھے کچھ زیادہ ہی بیکنس فیل ہو رہی ہے پرندے جا رہے ہیں اوپر کریں زیادہ کس طریقے سے جا رہے ہیں گروپ کی فارم میں کیونکہ یہ ان کے جانے کا ٹائم ہے اور چھوٹی چھوٹی چیڑیاں بھی جا رہی ہیں اور ایک اور میں مجھے کی بات آپ کو بتاتی ہوں وہ کیا ہے وہ بیسیکلی ہے یہ میں آپ کو بتاتے نہیں ہوں پھر دکھا دیتی ہوں کیونکہ یہ جامن کا درخت ہے اب آپ گیس کرلے میں آپ کو کیا دکھانے جا رہی بہار کا موسمہ جامن کا درخت ہے تو جامن پر بھی جامن جانا وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جامن لگنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ماری لگ رہی ہیں اور یہ سامنے اوپر کا سین ہے اب میں نیچے چلی جاتی ہوں میں نیچے جا رہی ہوں میں آگئی ہوں نیچے کیونکہ وہ سامنے سے ہمسائے وغیرہ دیکھ رہے تھے اور بکریوں نے بولا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی لے جاؤ نیچے اور افتاری کا بھی ٹائم کریپ کری رہی ہے پھر میں انہیں ابھی نہیں لاسکتی نیچے دیکھتے ہیں کیا سین ہے اور اس کے بعد میں اپنے ولوگ کو یہاں پہ اینڈ کر دیتی ہوں تو ٹھیک ہے میرا آج کا ولوگ یہی تک ہے اور امید کہتی ہوں میرا آج کا یہ چھوٹا سا ولوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اسے پر ہم لوگ یونیورسٹری گیا تھے وہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا 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 ولوگ بنایا ہے تو کوشش کی ہے امید کہتی ہوں میرا آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا ملتے ہو جلدی سے نیکس ویڈیو میں کسی اچھے سی ٹاپک کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اپنی لوگ میں یاد رکھے گا ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے اللہ حافظ